مرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی کلاس کے اندر ہم نے فارمیٹ کے اندر یہ والے اپشنز سارے کر لیے تھے ویڈیو موجود ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی جو ہے وہ لسٹ موجود ہے پلی لسٹ وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پچھلے لیکچرز تو آج یہاں نیچے ایک فارمیٹ سیل کا اپشن ہے اس کے اندر اگر ہم یہاں پر جاتے ہیں تو یہاں پر کافی سارے آپ کو اپشن دیکھنے کو ملیں گے تو انشاءاللہ ان کو باری باری ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل ہم یہاں پر آج بارڈر کو ڈسکس کریں گے یہ بارڈر کا جو اپشن ہے جو اپشنز آپ کو یہاں پر دیئے ہوئے ہیں وہی اپشنز ہمیں باہر بھی گون ہیں اس پوائنٹ کے اوپر تو ہم یہ ساری چیزیں پہلے اس پوائنٹ سے لرن کریں گے پھر یہاں سے بھی آپ کو اس کا میں بتا دوں گا تو یہ بارڈر کا اپشن ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کینسل کرتے ہیں اور یہاں پر آ جائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بارڈر اپشن یہاں پر اویلیبل ہے اس کے ساتھ ایک ڈراؤپ ڈاؤن ایرو دیا ہوا ہے اگر آپ اس ایرو کو کلک کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے آپ کو بارڈر کے اپشنز مل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں جی سب سے پہلے دیکھئے یہ میری ایک شیٹ بنی ہوئی ہے مارک شیٹ کچھ سٹوڈنٹس ہیں ان کی مارک شیٹ تیار ہے تو اگر ہم اس کو پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے گریڈز آپ کو واکسز نظر آ رہے ہوتے ہیں ایکسل کے اندر یہ ٹیبل میں نہیں آتے یہ ٹیبل نہیں ہے یہ پرنٹ میں نہیں آتے اگر آپ فائل پر جا کر اس کو پرنٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پر وہ واکسز نظر نہیں آئیں گے جسٹ آپ کو ایک رائٹنگ ہی نظر آئے گی اس کے علاوہ یہاں پر کونے پر آپ کو دو بٹن نظر آ رہے ہیں ایک یہاں پر شو مارجن ہے اگر آپ پیج کے مارجن شو کرنا چاہتے ہیں تو شو مارجن پر یہاں کلک کریں تو دیکھیں آپ کے پیج کے مارجن بھی شو کر دیتا ہے اگر یہ آپ کو شو نہیں کرنے ہیں جسٹ آپ ان کو یہاں کلک کر کے آف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک option دیا گیا ہے یہاں پر zoom to page کا اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو data ہے وہ zoom کر کے آپ کو show کرے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ اس کو zoom کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں zoom سے آپ دیکھ سکتے ہیں well اس کو again click کرتے ہیں تو یہ ہمارا zoom out ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر وہ grids وہ boxes نظر نہیں آرہے back چلتے ہیں یہاں سے تو یہ جو boxes ہوتے ہیں basically ان کو ہم on اور off بھی کر سکتے ہیں view میں آپ جائیں گے view میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو grid line یہاں پر ایک option ملتا ہے اور ابھی یہ option on ہے اس کے on ہونے کا مطلب ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے boxes یعنی excel میں نظر آتے ہیں تو اگر آپ اس کو off کر دیتے ہیں تو آپ کو یہاں کوئی box نظر نہیں آئے گا page پر بلکہ just ایک white page نظر آئے گا ہاں click کرنے سے box ضرور بنے گا لیکن وہ box نظر نہیں آئے گا تو آپ یہاں سے grid کو یعنی view میں جا کر اس کو grid line کو on بھی کر سکتے ہیں grid lines کو off بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ on کریں یا off کریں اس سے فرق نہیں پڑتا print کی setting کے اوپر کیونکہ یہ جو آپ نے data بنایا ہے یا ہم نے جو data بنایا ہے اس میں جو boxes دکھ رہے ہیں وہ جب ہم print کی setting میں جائیں گے تو یہاں پر ہمیں نہیں دکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں یہاں border لگانا پڑتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے back کر لیتے ہیں اب border لگانے کے لیے آپ home میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے border کے options available ہیں سب سے پہلے ہے bottom border bottom border mean ایک آپ نے نیچے کی طرف border لگانا ہے میں آپ کو اس کی example یہاں پر پہلے دے دیتا ہوں جیسے میں نے یہ والا cell select کیا اس cell کا نام ہے m5 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں name box کے اندر m والا column پانچویں row تو m5 کو میں یہاں پر جا کر اس option پر bottom border لگاتا ہوں then ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا میں باہر click کروں گا then you can see کہ اس cell کے نیچلے حصے پر border لگ چکا ہے اچھا اسی example کو یہاں پر آپ کے کارکے دکھاتے ہیں یہ row number 2 میں نے select کی ٹھیک ہے یہ row number 2 میں نے select کی اس کے نیچے مجھے border لگانا ہے تو میں یہاں پر جا کر bottom border کروں گا تو اس کے نیچے border لگ جائے گا اب آپ کو دیکھے گا کیسے just by click کر دیں you can see کہ row number 2 کے نیچے ایک border line آ چکی ہے تو میں اس کو undo کر دیتا ہوں یہاں سے اچھا اب آپ یہاں پر اگلا option دیکھیں تو اس میں top border اگر آپ کو نیچے نہ کر کے اوپر کی طرف border لگانا ہے تو آپ top border پر click کریں گے تو یہ اوپر کی طرف ایک border لگائے گا اب اسی cell کو اگر میں اوپر بھی ایک border لگانا چاہوں دیکھیں نیچے تو already لگا ہوا ہے اس کو select کریں then آپ یہاں پر جائیں اور یہاں سے top border آپ select کر لیں اب آپ باہر click کریں then you can see کہ اس کے bottom پر بھی اور اوپر بھی border لگ چکا ہے تو اب ہم next option دیکھتے ہیں اسی border کے اندر ہمیں next option ملتا ہے left border یعنی اگر آپ کو left side پر border لگانا ہے تو آپ left border کا use کریں گے جیسے میں اسی کے یہاں left پر لگانا چاہتا ہوں تو اس کو select کر لیں then آپ یہاں پر جائیں اور اس کو left border پر click کریں then you can see کہ left پر border لگ چکا ہے اسی طرح سے جیسے یہ column ہے column اس column کو میں اتنا select کرتا ہوں اس کے اتنے area کہ مجھے left side پر ایک border چاہیے تو یہاں پر جا کے left side پر آپ border لگائیں گے تو آپ کا border لگ جائے گا you can see یہاں پر ایک border لگ چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اب next option ہے right side کا border تو وہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گیا ہوگا کہ کوئی بھی data کوئی بھی area آپ select کریں تو اس کے right side پر اگر آپ کو border لگانا ہے تو یہاں جا کر آپ right border select کریں گے then اس کے right side پر بھی ایک border لگا دے گا اچھا تو یہ تو ہوگے top پر کیسے لگانا ہے bottom پر کیسے لگانا ہے left اور right پر کس طرح سے لگانا ہے next option آتا ہے no border and all border پہلے میں آپ کو all border دکھا دیتا ہوں all border means کہ آپ کو ہر جگہ پر border لگانا ہے جتنا بھی area آپ select کرتے ہیں like میں یہاں one سے لے کر یہاں تک کا area select کرتا ہوں eighteen تک کا تو مجھے اس پورے area پر border لگانا ہے then میں یہاں پر جا کر all border کروں گا تو جتنا بھی selected area میرا ہے اس سارے کے اوپر وہ border لگا دے گا اس طرح سے اب یہ جو border ہے آپ کو print کی سیٹنگے اندر بھی نظر آئے گا آپ جائیں فائل پر print you can see کہ یہاں پر آپ کو border دکھے گا آپ زوم کر کے بھی یہاں سے اگر click کر کے zoom کر کے بھی دیکھیں تو آپ کو یہ border دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ border لگا کر اپنے table کو complete کر سکتے ہیں اب back چلتے ہیں اگر آپ کو یہ border ہٹانا ہے تو آپ اس کو select کر لیں جتنا بھی آپ کو ہٹانا ہے میں نے یہ سارا یہاں سے select select کیسے کرنا ہے آپ نے دیکھیں first column میں click کر کے رکھنا ہے then drag کریں اور یہاں تاکہ آپ نے drag کر کے select کر لیا اب آپ یہاں پر آ جائیں اور اس کو کر دیں no border جیسے ہی no border کریں گے آپ کا سارا border ہٹ جائے گا اسی طرح سے آپ کو یہ border بھی ہٹانا ہے then اس پر click کر کے آپ اس کو no border یہاں پر جا کر کر دیں گے تو no border سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو border لگا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے next option اس کے اندر آتا ہے outside border یعنی اگر آپ کو اس سے جو ہماری writing ہے جو ہمارا data ہے اس کو select کریں first سے لے کر میں اس کو last تاک ایسے select کرتا ہوں مجھے اس کے internal area پر border نہیں چاہیے just outside پر چاہیے باہر باہر کی طرف تو میں یہاں پر جاؤں گا اور یہاں پر جا کر میں outside border یہاں سے select کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے باہر باہر ایک border draw ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہی border تھوڑا موٹا لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو again ایسے select کر لیں اور اسی outside border پر جائیں اسی border option پر جا کر آپ کو جہاں سے outside لگایا ہے اس کے نیچے thick box border ملے گا thick box border بھی آپ کو outside پر ہی لگا کر دے گا تو یہ دیکھئے یہ موٹے size میں تھوڑا سا لگ گیا ہے اگر آپ اس کو print کی setting میں جا کر دیکھیں گے تو بھی آپ کو outside پر border اس کا دکھائی دے گا اچھا یہاں پر آپ کو یہ border دکھائی کیوں نہیں دے رہا کیونکہ وہ جو column ہے نا وہ ہمارے page سے بائر ہے اگر آپ کو اس کو page کے اندر لینا ہے تو اس پر already ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح سے page کی print کی setting کی جاتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو لیکن یہاں بھی بتا دیتا ہوں آپ page setup پر جائیں گے margins پر جا کر left اور right کے margins ہم تھوڑے سے کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ok کرنے سے ہمارا جو data وہ پورا ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایک page کے اوپر آ چکا ہے اور outside border بھی ہمیں دکھ رہا ہے تو یہاں سے back چلتے ہیں اس کے بعد ہم again اس setting کو click کر لیتے ہیں یعنی اپنے سارے data کو select کر لیتے ہیں اور border والے یہاں سے میں نے ایک line select کی یا دو line یہ کی select کرتے ہیں ایک تو تھا bottom border جس میں single border لگاتا تھا اب یہاں پر bottom double border ہے تو preview میں بھی دکھ رہا ہے آپ جیسے click کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ bottom double border ہے یعنی نچلے حصے پر double line سے border لگا کر دے گا undo کر دیتے ہیں control z کے ساتھ تو undo کرنے سے آپ کو پتہ ہے چیز ہتم ہو جاتے reverse ہو جاتی ہے پھر ہے thick bottom border نام سے ہی ظاہر ہے کہ نچلے حصے پر لگائے گا اور موٹے size میں لگائے گا جیسے click کریں گے then یہ لگ چکا ہے باہر click کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جو آپ نے row select کی تھی اس کے نچلے حصے پر thick border لگا کر دے گا میں یہ سارے کے سارے border یہاں سے اس کو پہلے no border کر دیتا ہوں یہ یہ میں نے سارا data select کیا ہے اب میں آپ کو again دکھا دیتا ہوں thick bottom border جب کریں گے تو باہر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا area میں نے select کیا تھا صرف اس کے نیچے نیچے border لگا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی میں یہاں سے undo کر دیتا ہوں control z کے ساتھ again میرا data سارا selected ہے next option میں آپ دیکھئے یہاں پر آ رہا ہے top and bottom border یعنی top پر لگائے گا اور bottom پر left اور right پر نہیں لگائے گا تو یہاں پر جیسے ہی click کریں گے border apply ہو چکا ہے باہر click کر دیں اوپر بھی لگ گیا نیچے بھی ctrl plus p آپ پریس کر کے print کی سیٹنگ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں top پر اور bottom پر border لگ چکا ہے اس طرح سے ہم back چلتے ہیں again آپ اس کو ایسے select کر لیں next option آپ اس میں دیکھئے top and thick bottom border یعنی top پر normal border ہوگا باریک سائز کا لیکن جو bottom ہے وہ thick ہوگا جیسے ہی آپ اس کو click کریں گے یہ apply ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والا جو یہ border ہے یہ بالکل normal line ہے جبکہ نیچے والی یہ جو line ہے یہ ذرا thick اور موٹے سائز میں اس نے لگا کر دی ہے تو اس کو بھی ہم ایسے select کر کے یہاں سے جا کر کے no border کرتے ہیں تو ہمارا border erase ہو جاتا ہے next option دیکھنے کے لیے gain data کو ایسے select کر لیں ادھر click کر کے رکھنا ہے اور drag کر لینا ہے اور یہاں پر جا کر آپ کو top and double bottom border next option ہے یعنی top پر single border جبکہ نیچے والی side پر double لگے گا double line سے تو اس کو click کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر single line سے اور نیچے double line سے border لگ چکا ہے control p کریں تو آپ اس کی print کی setting میں جا کر بھی اس کو clearly دیکھ سکتے ہیں back چلتے ہیں اچھا اس کو again میں یہاں سے select کر کے border پہ جا کر اس کو no border کر دیتا ہوں تو ابھی تک کہ ہم نے یہ اوپر والے سارے options border کے cover کر لیے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی question ہے تو comment میں آپ پوچھ سکتے ہیں اب آجیں اگلے topic پر draw border draw border میں کیا ہوتا ہے کہ یب آپ draw border کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک pencil آ جاتی ہے جس کی مدد سے آپ اپنی مرضی سے border draw کر سکتے ہیں جتنے area پر چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے selection کی ضرورت نہیں ہے آپ جس یہاں پر آئیں اور draw border پر آپ click کریں then آپ کے پاس ایک mouse pencil کی شکل میں آئے گا آپ دیکھئے جہاں مجھے border draw کرنا ہے میں یہاں سے جیسے click کر کے رکھوں گا اور اس کو ایسے drag کرتا جاؤں گا تو یہ single line میں border مجھے draw کر دے گا جیسے click چھوڑ دیں گے یہ border میرا draw ہو چکا ہے اسی طرح سے اب میں یہاں پہ click کر کے رکھتا ہوں اور ادھر آپ چلتے جائیں سیدھی line میں یہ آپ کو border draw کر دے گا اگر آپ ابھی click چھوڑتے نہیں ہیں اور mouse کو نیچے کی طرف کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کی طرف بھی آپ کو border بنا کے دے رہا ہے تو جہاں پر میں نے click چھوڑ دیا اتنا area اس نے مجھے border میں convert کر دیا ہے اسی طرح سے آپ کہیں بھی ایک single click اگر کرتے ہیں ایسے تو ایک single line سے border draw کر دے گا اب میں یہاں پر single click کرتا ہوں پھر میں یہاں پر single click کرتا ہوں تو اس طرح سے بھی آپ border draw کر سکتے ہیں pencil کے through یہاں آپ اس کو ایسے click کر کے رکھیں اور نیچے کی طرف drag کر کے border draw کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ pencil سے آپ نے کس طرح سے border draw کرنا ہے اب یہ pencil تب تک نہیں جائے گی جب تک آپ اس کو بیجیں گے نہیں یہ active ہے اس کو حتم کرنے کے لیے simple سا طریقہ ہے آپ اپنے key board سے escape key press کر دیں یہ top corner ESC ESC کا ایک چھوٹا سا button ہوتا ہے کونے کے اوپر left side پر تو اس کو press کریں یہ دیکھیں ہم command سے باہر چلے جائیں گے میں again یہ سارا data select کرتا ہوں اور میں یہاں سے جا کر اس کو کرتا ہوں no border now next آپ دیکھیں یہاں draw border تو بھی آپ نے دیکھا اس کے بعد next جو option ہے draw border grid اس میں کیا فرق ہے جو draw border تھا وہ single line draw کر رہا تھا یا پھر box کی شکل میں جب ہم drag کرتے تھے but draw border grid ہے جیسے ہی آپ اس کو click کریں آپ کی pencil کے ساتھ ایک چھوٹا box بھی آپ نظر آ رہا ہے you can see اب آپ دیکھئے کرنا ہوئی ہے میں یہاں click کر رکھتا ہوں یہاں دیکھیں یہ ہر box border لگائے جب پہلے draw border ایسا نہیں کر رہا تھا ایک outside border لگا کر دے رہا تھا جتنے area میں اس کو draw کیا ہے تو اس نے ایک box کو border میں کر دیا ہے اس طرح سے آپ ادھر click کریں click کر رکھیں اور اس کو چھوڑنا نہیں click drag کریں ایک line drag کریں گے پھر دوسری کریں تیسری جتنا بھی آپ کو لگانا ہے آپ لگا سکتے ہیں جیسے ہی click چھوڑ دیں یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب اس command سے باہر جانے کے لیے key board سے escape key press کر دیں گے تو command سے باہر چلے جائیں گے اب ہم اگر print کی setting میں جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے جتنی area پر border لگایا تھا وہ boxes نظر آئیں گے اور جہاں پر border نہیں لگایا تھا وہ والے boxes ہمیں نظر نہیں آئیں گے تو یہ تو clear ہو گیا کہ print لینے کے لیے آپ کو border چاہیے table چاہیے تو border لگانا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا اب next setting ہم دیکھتے ہیں اس میں اور چیز بھی دیکھنے پہلے میں draw border لیتا ہوں then مجھے border یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ نہیں سمجھ نہ کہ اس cell کے دو حصے ہو گیا حصے نہیں بنے یہ cell ایک یہ ہے اگر آپ اس میں کچھ لکھیں گے تو پھر سے ویسے ہی convert ہو جائے گا undo کر دیتے ہیں تو بس یہ border ہے یہ border کی ایک type ہے کہ آپ اگر ترچھا border draw کرنا چاہتے ہیں تو آپ ترچھا border بھی draw کر سکتے ہیں جی تو ہم اب next option کی طرف چلتے ہیں next آپ again border پر جائیں گے اور next آپ کو ملے eraser 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 کیا کرتا ہے erase border یعنی کہ آپ border کو erase کرتا ہے تو آپ اگر آپ اس کو click کرتے ہیں آپ کے پاس rubber eraser آجاتا ہے اور جو border آپ کو ہٹانا ہے erase zoom کر لیتے ہیں آپ جس کو single click جیسے مجھے ان دونوں کے بیچ سے line ہٹانی ہے تو کلک کر دیں یہ دیکھیں کتنی آسانی سے erase کر دیتا ہے تو کہیں سے بھی آپ line ہٹانی ہے آپ اس کو single click سے erase کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پوری line ہٹانی ہے تو آپ یہاں سے click کریں اور click کو چھوڑنا نہیں ہے آپ اس کو drag کرتے جائیں آپ کا border اتنے area سے erase ہو جائے گا تو کہیں سے بھی آپ اس طرح سے اس کی مدد سے آسانی سے erase کر سکتے ہیں تو اس command سے باہر نکلنے کے لیے اپنے keyboard سے just آپ نے escape کی press کر دینی ہے now next option ہمارے پاس دیکھئے eraser کے بعد line color اب دیکھیں ہم نے جتنے بھی border لگائے ابھی تک black color کے چاہتے ہیں تو یہ line color کی command آپ کے کام آئے گی جیسے میں یہاں سے red select کر لیتا ہوں اب میں اس pencil سے اگر border draw کرتا ہوں یہ red color ہوگا even کہ آپ ہٹا دیں pencil کو escape کر دیں زوم کو چھوٹا کریں کم کریں اور میں اپنی range بنا لیتا ہوں یہاں تک اب میں یہاں سے all border کرتا ہوں یہاں پہ border میں جاتا ہوں دیکھیں line color میں یہاں red select کیا ہوا on جب میں all border کروں گا تو سارے border میرا red color کے آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے line color کوئی بھی select کر لیتے یہاں blue بھی کر سکتے ہیں تو اس color کے اندر آپ border آئے گا نیچے more color بھی دیئے گئے ہیں آپ یہاں پر کلک کر کے بھی یہاں سے color اپنی مرضی کا custom color بنا سکتے ہیں current color جو ہے وہ نیچے red show کر رہا ہے اوپر new color مطلب ابھی پہلے جو چال رہا ہے وہ نیچے show کر رہا ہے جو red ہے پیچھے دیکھیں red ہے تو اگر ہم کوئی new لگانا ہے جیسے مجھے green کرنا ہے تو وہ اوپر کی طرف show کرے گا ok کریں گے اب آپ یہاں پہ all border پہ click کریں گے then آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے borders green ہو چکے ہیں تو اس طرح مختلف قسم کے style دیئے گئے ہیں وہ use کر سکتے ہیں ابھی جو design یا style چل رہا ہے line کا وہ simple ہے اگر میں اس کو double select کر دیکھیں یہ double اس کو click کریں یہ select ہو گیا ہے اب میں all border پر click کرنے سے پہلے آپ سارے select کرنا ہوگا یعنی اپنا table ایسے select کرنا ہوگا یہ پورا table میں select کیا now then آپ دیکھ سکتے ہیں جو border لگا ہے وہ color بھی green ہے اور double line سے لگا ہے میں اتنے area کو again select کرتا ہوں اور اس میں color change کر کر دکھاتا ہوں دیکھیں double line کے ساتھ border red color میں آ چکا ہے اگر آپ line کا style change کرنا ہے تو line style میں جائیں گے بھی use کر سکتے ہیں تو میں یہ بڑے dot جو ہیں ان کو select کرتا ہوں اب all border کرتا ہوں then یہ دیکھیں آپ border dotted lines shape convert ہو چکا ہے تو کہنے کا مطلب just اتنا ہے کہ یہاں سے line color select کریں اور یہاں line style select کریں اور جو بھی border لگانا ہے وہ سیٹنگ میں چلے گئے ہیں جو میں نے شروع میں کھول کر دکھائی تھی یعنی کہ یہاں سے آپ format میں جاتے ہیں then format cells میں and border میں تو یہ وہ options آپ کو show کر رہا ہے اور یہ چیز آپ ادھر سے بھی more borders پر جا کر کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے cover کر لی ہیں اس میں کوئی بھی خاص نئی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں یہ line کے style ہے کوئی بھی style آپ choose کریں یہاں سے ٹھیک ہے پھر اس style کا color چوز کریں کہ آپ کو style کا color کیا دینا ہے اس طرح سے جیسے میں blue کر لیا پھر آپ کو وہ لگائے گا آپ none کریں گے تو نہ باہر کی طرف نہ اندر کی طرف ٹھیک ہے تو اگر مجھے یہاں inside اور outside دونوں طرف لگانا ہے دونوں کو میں select کر ok کر دیا then آپ دیکھیں وہ border میرا پر apply ہو چکا ہے تو آپ یہاں سے apply کریں بات ایک ہی ہے تو اس ہم next class میں لے کر آئیں گے جس میں اور بھی مزید interesting چیزیں ہوں گی چینل کو subscribe کر لیں اور comment ضرور کیجئے گا thank you so much